ہم دیکھنے والے ہیں ایک آئی ایمل کا ویڈیو ٹائٹل کچھ ایسی ہے کہ فیضا خان لوسٹر ٹیمپر آفٹر سینگ دے پچھر آف اکھرنڈ بھارت سین ایسے تھوڑا سا جن کو نہیں پتہ بتا دوں اکھرن بھارت کی جو پچھر ہے وہ بھارت کی جو نئی پارلیمنٹ ہے اس میں لگائی گئی ہے اور پاکستان کے فورن منسٹر نے بھی اس پہ اتجاج کیا ہے فورن منسٹری نے اتجاج کی ہے اور مطلب ان کو اس پہ ہے کہ پھئی اکھرن بھارت کی فوٹو کیوں لگائی ہے تکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے بھارت ایک ہی تھا ہم بھی وہیں تھے تو کوئی بات نہیں چلو بانگلہ دیش کی اوپوزیشن جماعتیں جو ہیں انہوں نے پروٹیسٹ کی ہے لیکن جو بانگلہ دیش کی حکومتی جماعت ہے جو کہ پاور میں ہے اس نے اس پہ کوئی ریکشن نہیں دیے ایونکہ اس میں تو یہ کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ایسا کچھ ہوئے تو دیکھتے ہیں جناب فیضا خان اس پہ کیا کہتے ہیں دیفینیٹلی انہیں بہت درد ہوا ہوگا بہت چیک چلا رہی ہوں گی تو ہیڈ فونز لگا لیچے گا اور ان کی وائس تھوڑی کم رکھیے گا کیونکہ بہت سچا بولتی ہے شروع کرتے ہیں سبسکرائب کر لیچے تھری ٹو ون این اسی خطے میں ہمارے ساتھ آزاد ہونے والے ممالک بھارت اور چین کے روپ میں دنیا کی بڑی اور اُبھرتی معیشرت بن چکے دل سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں جوتیوں میں بیٹھنے والا شکس ہوں میں کیا کہت رہی ہوں آج اکھنڈ بھارت کا کونسپ جو ہے بھارت ہندوستان جب وجود میں آیا اسی کے بعد اندرا گانڈی صاحبہ نے بھی یہ دیا ان کے پرائی مینیسٹر نے دیا ان کے پرائی مینیسٹر نے یہ تک کہا تھا کہ ہم جو ناشتہ ہے وہ کابل میں کریں گے اکھنڈ بھارت تو بنے گا یہ تو مجھے بھی لگتا ہے لیکن پاکستان کے عوام مزدور غریب آج بھی بھوکے پیٹ ننگے پاؤں اور بغیر کسی چھت کے گزارہ کر رہے ہیں پاکستان کی عوام کی کون کہتے ہیں بغیر سوچے سمجھے پورٹ تھی یہی حال ہے ہماری عوام انڈیا میں نیو پارلیمنٹ بنائی جاتی ہے وہاں مار ایک دوار پر میپ بنایا جاتا ہے جسے سوشل میڈیا میں اکھنڈ بھارت کے نام سے وائرل کیا جا رہا ہے اس کے گریب عوام کا جو استحصال ہے وہ ایسا ہی ہوتا رہے گا کب تک گریب اس شکی میں پستر آئے رہے گا اور کیا کوئی مسیحہ کبھی ان گریبوں کے حالات بدلنے کا سوچے گا بھی آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ نہیں ہے چلیے دیکھتے ہیں کیا مجھے انہیں بڑی ہیں بھارت کی نئی سنسط ڈاؤن کا تو کل موڈی جی نے اُدھگارٹن کر دیا مکت ماتر بھومی کو نوین پان چاہیے نوین پرو کے لیے نوین پران چاہیے اور اس اُدھگارٹن سے سب سے زیادہ مرچی ویپکشیوں کو تو لگی ہے ساتھ میں پاکستانیوں کو بھی لگی ہے جلے پہ نمک چھڑکنے کے لیے موڈی جی نے وہاں پہ لگا دی اکھنڈ بھارت کی تصویر جہاں پر پران چاہیے بھارت کو دھرش آیا اس اکھنڈ بھارت کی تصویر کو دیکھنے کے بعد میں ان پاکستانیوں کا دماغ چلا گیا ساتھ میں آج مان پہ لیکن کب تا بھارا ہے گیا ساتھ میں آج مان میں دماغ تو ان کا گھٹنوں میں ہی ہے اوپر کا فلور تو کھالی ہے ارے بکرے کی آواز مت لگاو بڑی داری ہے کئی فیدہ کوئی حلال نہ کرنے لوگ اکھنڈ بھارت کی تصویر کو لے گر پاکستانی پترکار گلی گلی گھوم رہا اور پوچھ رہا لوگوں سے کہ دیکھو موڈی جی بنا رہے ہیں اکھنڈ بھارت اب ہمارا کیا ہوگا اور آج آپ کے لئے آپ کا بائی شد خالج چائے لے کے آیا چہور چائے بینہ ایڈیٹنگ کے بھی مجھا جائے گا تو چلدے پاکستان کیا کرتے آپ عوام دی مسلم دی یہ تو وہ ہے بھائی ابھی خود بھی لڑتے ہیں تو اس کے لئے بھی کافری جمعہ دار ہے وہ لڑواتے ہیں ان کو ابھی تمہارے دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے تم کیوں لڑتے ہو خالی ہے بھائی بھوسا بھی نہیں ہے شکل سے خالی لگ رہے درستے کی پیدا بار یہ بتائیں جیسے آپ نے بول ہے پوری دنیا کو بتانے آئے ہیں کافروں کو بتانے آئے ہیں کیا کافر ہمارے خلاف ہیں یا ہم خود اپنے خلاف ہوں ہیں نہیں کافر ہمارے خلاف ہوئے ہیں ہم اس کو بتانے آئے ہیں کہ ہم اس منارے پاکستان کے نیچے ہیں ہم آپ کو بتانے آئے ہیں کہ یہ ذات آت دیکھ لو اس کو دیکھتا ہے ذات والے کتاڑی والے ہم انشاءاللہ آپ کو ڈکیں گے کافروں کو تم سے لڑنے کی کیا جب ہوتے بھائی تو آپ از میں لڑڑ کے مر جاؤ گا خود ہی بول رہا تھا بھی کافی لڑا دیتے ہیں پھر ہمیں اس جن پاکر آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے یہ ہندو مسلم کافر یہ وہ یہ ان چیزوں کے بارے میں نہیں پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے سوچنا ہے نہیں ہم نے پاکستان کو بہتر کرنا ہے ہم نے اپنے پاکستان کو بتانا ہے اپنے وطن کو بچانا ہے یہ اچھو بات ہے میں آپ ہی سپاہ سے اگری کرتا ہوں مانتا ہوں کہ اپنے پاکستان کو بچانا ہے لیکن بیچ میں یہ کافروں کو بتانا ہے کیا ہم ایسی بات کریں گے اور یہاں پہ کھڑیوں کے کیا بتائیں گے نہیں کافر ہمارے خلاب ہو رہا ہمارے پانی کو بند کرنا چاہتا ہے جو ہمارے پانی کو بند کرے گا ہم اس کی شانس بند کر دیں گے ہم اس کی زبان کھیچ لیں گے جو موتی پانی کو بند کرتا ہے ابھی تک تو موتی جی نے پانی بند نہیں کیا لیکن جس دن موتی جی نے پانی بند کر دی سارے پاکستانیوں کی پیاس کے مارے ساری جیپ بارہ جائے اور وہ وقت پہ جلی آیا گا چمتہ ہی مت کرو تو وہاں پہ اکھنٹ بھارت کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ وہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان مطلب ان کے سوشل میڈیا پہ اس ٹیم وائرل ہے کہ پاکستان ہو بنگلہ دیش ہو سیری لنکا ہو اگر وہ کہتے ہیں یہ سب ایک ہو جائے گا اگر وہ مسلمان ہو جائے ہمارے اسلام کو قبول کر لیں وہ ایک ہو سکتا ہے میں اگر لڑکا ہوتا نا تو اہی کی چیز بولتی آپ کو آج جی اچھی بینا یہی بولنا پڑے گا یہ مطلب کتے ہی جائل آدمی ہے یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے یہ جو بڑی تداد میں لوگ آئے ہیں اس پارٹی کے ساتھ کیا مقصد ہے اس کے اندرہ آج نا جو میں تکمیل کا دین ہے تو جو میں تکبیل والا دیننا ہمارا آٹمی ملک بنا تھا آنے اندرونی توہ بار ہے ایس کو کو ایٹومک کی سپلنگ تو سنا یہ سی ٹی پی ٹی کو پر میلے کر رہی ہیں اس میں کیا سی ٹی پی ٹی پی ٹی میں کیا ہے سی ٹی پی ٹی میں یہ ہمارا آٹمیخ کرنی یہ نگنہ کی دیا جائے یہ آئی ایم اف کی شرطوں میں شرط یہ بھی ہیں اور آری ای ایم اف پر مسلم فر مرتکہ ہمارا کتا ہے ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں پھر ہمارے ملک کرنے سے کیا خانے بنا رہے ہیں تو آج ہمارا یہاں داخل جمعنا کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی پوری قوم بھوکھی رہ رہے گی مر جائیں گے لگر آپ نے اپنا جائے 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 اور کتنا بھوکا مرو گے کتنا بھوکا مرو گے آٹے کی لائن میں آٹا لینے کے لیے ابھی تک پاکستان میں 45 سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں پچھلے چار بہنے میں آٹا ملے نہیں ملے وہ تو بات کی بات ہے آٹا لینے میں مر گئے آج بھی گریب دو وقت کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے آج بھی مزدور کو جب اجرت ملتی ہے نا تو وہ اتنی کام ہوتی ہے کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس سے اپنے جسم کو ڈھانپے یا پھر پیٹ کی بھوک کو مٹائے آٹوں کے لیے لائنے لگوا دیتے ہیں لوگ ایک تھیلہ لینے کے لیے وہ ماں اپنی خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے کہیں باپ اپنے بچوں کو بازار میں بیچنے پر مجبور ہے تو کہیں ماں اپنے بچوں کو زہر دے کر ان کی بھوک ہمیشہ کے لیمٹا دیتے ہیں اپنے ریسورس کے حساب سے بچے کیا کریں مگر نعرہ نعرہ آج بھی وہی لگایا جا رہا ہے اور اسی طرح پر عوام کو ہمیشہ کی طرح پاگل بنایا جا رہا ہے بے وکوف بنایا جا رہا ہے سکر نہ کریں لوگ بھول جائیں گے اس کو ہم جو اسلحہ ہمارا اسلحہ وہ ہم بنا گئے بھی اور خریدے گئے بھی وہ اسلحہ ہم نے خود بنایا جا رہا ہے بکا اس کے لیے خریدنے کے لیے اچھے یہاں پہ جائلوں کے کم ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ حافظ سید کی پارٹی ہے جائلوں کے کم ہی نہیں ہوگی کہ نام آپ نے ایٹم ساسا بنائیں گے نام اس کو اس کا تجربہ کریں گے اور نام کسی کو بیچیں گے تو اس کے لیے ہم آئے ہیں ایک آپ نے بولا اسرائیل کو پاکستان کی گورنمنٹ ایکسپٹ کرنے جا رہی ہے ہم پاکستان اسرائیل کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے اس میں اسرائیل کا کیا نقصانیاں فائدہ ہے دیکھو سپٹ کرے یا نہ چاہی ہوا ہے ہمارے بڑھ رہے ہیں اسرائیل کو دیکھو پاکستانیوں آدم بنانا تمہارا کام ہے جہادی بنانا تمہارا گام ہے مججدین بنانا تمہارا کام ہے اور ان سب کو بہتر اور کے پاس پہنچانا ہماری کشمیر کے لئے اصل کونسی جماعت نے کام کیا کونسی جماعت نے کام کیا لکھ دل اللہ تو ہے حافظ صحیح تے کشمیر کے لوگوں کے ساتھ کرے رہے ہیں حافظ صحیح جیسے آتنگوادی ان کے یہاں پر پارٹی بنا کے چنانے ہاں بھئی تو کہہ رہا ہوں مان گیا تمہارے کو نیکسٹ لیبل کے آتنگوادی ہو تم بھئی نیکسٹ لیبل کے یہ ہماری بہت بڑی اچھیومنٹ اب پاکیتان میں یہ کوئی ڈھوک ہوگے اگر یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہو تو لایک ٹارگیٹر ڈس ہجار اور فیش بک پہ دیکھ رہے ہو تو پچیس ہجار مامول ہی ہے ہو جائیں گے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں آپ کے لئے پاکیتان سے لیٹر ڈھوڈیا لاتا رہتا ہے جائے ہند مندے ماترہم جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام جائے شیر رام یہ پارٹی بنائی گئی تھی آٹھ سے چار سال پہلے آل دو حافظ سعید کہا تو یہ ہی جاتا ہے جی اڈیالا جیل میں ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ نہیں کہا یہ ہی جاتا ہے اور اس کے یہ جتنے بھی چیلے ملے ہیں یہ اس طرح سے نا ایک اپنی سپورٹ کٹھی کر رہے ہیں لیکن انہیں عام پاکستانی سپورٹ نہیں کر رہا ہیں انہیں وہی سپورٹ کر رہے ہیں جو ان کی مسجدوں میں جاتے ہیں جو ان کے مدرسوں میں جاتے ہیں یہ کسی بھی فارم میں ان کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں وہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور شویب صاحب نے تو دو جھائل پکڑے تھے میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں ہنڈرڈ پرسن میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ اس جلسے میں یہ ایک ایک بندے کو بھی پکڑتا ہے وہ سب اسی طرح کی جہالت کا مظاہرہ کر رہتے ہیں پہلی بات تو یہ بھئی اسرائیل کو ہم سے مرا نہیں جا رہا ہمارے اوپر کہ جناب ہم سے آکے دوستی کرو ہم سے تعلقات بنو اسرائیل کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے سیکنڈ بات یہ کہ ٹریڈ ہمیں چاہیے انڈیا سے انڈیا تو کہتا ہے کل نہیں لے رہے تھے آج بھی نہ لو ہمیں کیا وہ ہو رہے ہیں دوسرا افغانستان بھی ہمیں بائی پاس کر کے اب ٹریڈ کرتے ہیں ایران بھی افغانستان اور انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرتا ہے بنگلہ دیش کے تو بڑے مثالی تعلقات ہیں نیپال بھٹان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں انڈونیشیا برما سری لنکا ان سب کے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور مددار آپ کو بات بتاؤں کہ اگر آپ انڈیا کی پچر دیکھیں انٹرنیٹ پر یا پھر کسی بھی ویڈیو میں تو یہ پورا ایریا جو جو میں نے گنوائے ایران ایران کے بہت سارے پارٹ افغانستان پاکستان اسی طرح تبت جو کہ اس وقت چائنہ میں انڈیا سری لنکا مال دیپ اور یہ جو ہے برما ٹھیک ہے اسی طرح بھٹان ہے انڈونیشیا ایون کہ کہا یہ جاتا ہے کہ تھائی لینڈ تک کا ایریا جو ہے نا وہ اکھنڈ بھارت میں شمار ہوتے ہیں کریٹر انڈیا جسے کہا جاتے ہو اس میں ایسے ہی انڈیا نوشن نام نہیں ہے بھائی یہ کتنی بڑی تیریٹری تھی تو آج اگر کوئی یہ بات کر رہے ہیں یا انہوں نے پچھر لگائی ہے تو وہ ہو سکتا ہے ہسٹوریکل پوائنٹ آف یو سے لگا ہے لیکن تم سب کو ڈر لگ گیا پاکستان میں کے جناب اکھنڈ بھارت بن رہا ہے تو بھائی دیکھو میرا پرسنل پنسیپشن تو یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنے گا اور کچھ ایسے ایونٹس ہوں گے کہ اکھنڈ بھارت بنے گا میں یہ سمجھتا ہوں وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتا ہے وہ یونین انڈیا کی فارم میں ہو سکتا ہے یونائٹڈ انڈیا کی فارم میں ہو سکتا ہے اکھنڈ بھارت ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بنے گا یہ میرا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں پاکستان کے علاوہ سارے ہی انڈیا کے ساتھ بڑے اچھے ٹرمز میں ہیں آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں باقی جماعت دعویہ یا حافظ صحیح ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ گھدے پہلے بھی تھے ابھی پیاں آگے بھی رہیں گے پیلتے ہیں اس ویڈیو میں اپنے خیال رکھیے گا see you guys